ایک آخری وقت ہے جو کہ حکیم صاحب نہیں آئے اور بھی کوئی پراؤ گرام نہیں کہ یہ تاتاری جب اٹھے یہ جیسے یہ امریکہ اٹھا نا سارے کہتے ہیں مسلمانوں کا چبا جائے گا اس سے بھی حالناک وقت تاتاری جو بیلکل جو وہ بیشی بھرندے گھوڑوں کی پشت پر ننگی پیس پر بیٹھتے ہیں جب جی چاہتا وہاں ہی خنجر مار کر خون نکال کر چاٹ لیتے ہیں بیلکل بیران اور کھوپڑی ہیں جو انسی مسلمانوں کی ان کے بیر گاتے منار بناتے اور شام کو ایران ہوتا کہ جس سپائی کی یہ بنائی ہوئی امارتوں کی مسلمانوں کا خون بنا ایک شغل بن گیا دریائے دجلہ جو تھا خون سے بھر گئے پانی خون مسلمانوں کی چھ سو سال کی کتابیں دریابرد اور لاکھوں انسان مارے گئے بغداد جیسا شہر جو اس مانے میں روس البلاد کلاتا کہ شہروں بھی ضرور نہیں بغداد تھے وحشی قوم اور جن روک کرتے مسلمان حکمران پہلے علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتے یہ تاتاریوں کا مقابلہ نہیں یہ ضرب المثل بن گئی کہ جو خبر سنائے اس کو سچ مانو مگر یہ نہ مانو کہ تاتاری ہار گئے یہ بلکل جھوٹی بات ہے تاتاریوں کو نہیں ہرا سکتا یہ بات دلوں میں جم گئی کہ ہر خبر سچی ہو سکتی مگر تاتاریوں کی شکستی خبر نہیں سکتی ایسا ہی تھا برباد کرتے کہ مر آخر کیا ہوا اللہ کی ملد ہے اللہ کہتا تمہارے کرنے سے کام ہوں گے میں امریکہ کوئی مسلمان کر سکتا ہوں یہ دین خاندوں سے آیاں ہے یورش تاتار کے افثانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جو تباہ کرنے اٹھے سے دین کے پھر کئی صدیوں جتنے ہمارے علماء نے فقہ کی کتاب میں سارے تاتاریوں نے سرپرستی ان عالموں کو سرمایہ دیتے سے خود کتاب میں رکھوا ہوا کیا ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے بعد ولیات تھا کے بعد میں اس نے حکمران بناتا وہ شکار کے لئے جاتا اور اس نے ایران کروا رکھا تھا سپائیوں کو کتراغا شکار گاہ اس کے اگل پہلا کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آیا اڑا دوں گا تمہیں نہ فرض مسلمان تو شکار کے لئے نکلا مگر اللہ کو بچھوڑی منظور شکار گاہ میں ایک آدمی پہنچ گیا سپائی نہیں دیکھ سکے ایرانی تھا جمال الدین ایرانی وہ وہاں اب شہزادہ جب گھوڑے پر جا رہا تھا اس کو شکل نظر آئی اس نے گھوڑے کی باگیں جو ہے نا اور ناراض کی سے آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی اس نے کہا کارو تم اس نے کہا میں مسلمان اس نے غصے میں کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا کتے سے بہتر سمجھے شیخ نے برانی منایا بہت تحمل سے بہت نرمی سے جواب دیا کہ سلطان اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے سے بہتر ہوں ورنہ کتا مجھ سے بہتر ہے اب یہ بات اتنے دل کے درد کے ساتھ کہی دل سے جو بات نکل کیسے رکھ کام کیا اس نے کہا ایمان کیا ہو تھوڑا موقع ملا بتایا کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں کہ کھاؤ پیو شکار کرو اللہ امتحان ہے مرنا ہے واپس دانا ہے اب یہ بات نے دل میں ایسا اثر کر گئی کہ اس نے کہا میں تو بے بس ہوں میرا باپ حکمران ہے میرے اختیار میں نہیں مر میرا آپ کے ساتھ وعدہ اب جب میں حکومت سنوال ہوں تو مجھے ملنے کیلئے آنے اور یہ بات یاد درہا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ دمار الدین کا موت وقت آگیا موت کا وقت آگیا انہوں نے اپنے ایک شاگر سے کہا کہ میرا وعدہ تھا سبحان کے ساتھ کنانتے وہ پھر جب بادشاہ بنا گیا کچھ سختی جو تھی وہ گھٹ گیا نرمی اب یہ جا کر ملنا چاہتے ہیں مگر کون مسلمان کو اندر جانے دیتا تھا یہ محل کے ساتھ ہی نہ آسرا لگا کر بیٹھ گئے جا نماز بچھالی یا نماز پڑھتے بیٹھ رہت رہے ایک دن سے ازازہ صبح کے وقتی کچھ پہلے ہی جاگ اٹھا تو بھوم رہا تھا محل پڑھ انہوں نے اپنے طور پڑی ازازہ کے کلمے کہے نماز پڑھی اس نے سپائیوں کو بلا کر کہا یہ کیا آواز تھی ہے کون انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے کئی دن سے ٹھہرا ہوا بلا جب بلایا تو اس نے کہا سلطان محلید جی میں بات کہنا چاہتا ہوں بلایا بات بتائیے کس طرح میرے شیخ تھے وہ آپ کچھ کارگاہ میں ملے تھے کوئی بات ہوئی تھی وہ تو فوت ہو گئے میرے ذمہ لگا ہے اس نے کہا ہاں یا بات کی تو ٹھیک تم بیٹھ اپنے فزیروں امیروں کو رہدہ بدایا انہیں کہا اللہ کے بندو میں جل میں کئی مدد سے مسلمان ہو چکا مگر بے بسی تھی اب بات کرو میرا ساتھ دو گئے یا نہیں ان میں سے کئی نے کہا سلطان ہمیں بڑی خوشی ہوں تو کئی دیر سے چھپ کر نمازے کر رہے تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں وہی جو تاتاری کعبے کو ڈھانے کے لیے اٹھے تھے پھر کئی سلیوں تک وہ کعبے کے خادم ملے تو آپ بے فکر رہے ہیں یہ دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے کوئی سوپر پاور نہیں نہ کوئی تباہ کر سکتا صرف مسلمانوں کا امچہان ہوتا کہ تم کچھ کرتے ہو یا نہیں